بس اتنی سی حمد تھی اس راہیلہ میں جو اتنا کچھ کرتی بھی رہی تھی ایک چھوٹا سا جھٹکہ اسے برداشت نہیں ہوا ابھی تو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اس راہیلہ کا انجام اب راہیلہ جو کہ نارمل نہیں ہو پا رہی اور حبیب چاہتا ہے کہ اس کا ماحول بدلے تاکہ یہ خود کو بدلے اس کے ذہن سے وہ بچے والی بات نکلے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی بہن آلیا کے ساتھ گزارے اور ادر آلیا جو اندر ہی اندر سے گیلٹ فیل کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی ہی بہن کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ تو اپنی بہن کے سارے کرتوت جانتی ہیں اسی وجہ سے وہ اکیلے میں راہیلہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ تم آئیشہ اس کی بچیوں سے اور سب سے معافی مانگ لو یہ انہی کی بددواہ تمہیں لگی ہے تب رہیلہ خود اپنے مو سے بتائے گی کہ اس نے کیا کیا کچھ کیا اور ہو سکتا ہے تب بھی ان کی ساری باتیں جمشید یا پھر حبیب سن لے اور جس کے بعد ان دونوں بہنوں کے پول کھل جائے رہیلہ کی حقیقت سامنے آنے کے بعد آلیا کپ پر بھی کافی زیادہ مشکل ٹائم آئے گا اور ادھر اب آمنہ کے جانے کے بعد فاخر پھر سے اینی اور انایا کو توجہ دینے لگے گا اور ملک میں رہتے ہوئے ہی اپنی پڑھائی کانٹینیو کرے گا اور مکمل بھی کرے گا جس کے بعد اسے اینی سے محبت ہو جائے گی اور اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ آپ کو دکھائی جائے گی کون کو ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے